موسیقی آڑی میں بتماشوں کا کہہر دنوں دن بڑھتا ہی جا رہا ہے اور یہاں آ کر پولیس کا سیوہ سرکشہ واسہیو کا نارا بھی ہوا ہوا ہوای ہو چلا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ اب آمجن ہی نہیں پترکار بھی شرکشت نہیں ہے اسی کے جلتے بیتی دیرات بدماشوں نے ایک نیوز چینل کے پترکار کی گھر میں گھوز کا نہ کیول بھاری پتراغ کیا بلکہ ایسا تانڈب مجایا کہ پڑوز کے لوگ بھی اپنے گھروں میں گھوز گئے اتنا ہی نہیں یہ سارا گھٹنا کرم پولیس کی موزود کی میں ہوا اور پولیس تماش پین بن کر سارا نظارہ دیکھتی رہی دراصل یہ گھٹنا ریواری کے محلنہ مہر بادا کی ہے جہاں بیتی رات قریب ڈیڑھ درجن بدماش لاتھی ڈنڈے اور پسٹل لے کر پترکار پاوند وطس کے گھر میں گھوز گئے اور انہوں نے نہ کیول پترکار کے ساتھ مار پٹ کی بلکہ پریبار کے چھے لوگوں کو مار پٹ کر بری طرح گھائل کر دیا گھٹنا کے سوچنا پولیس کو دے دی گئی ہے مگر حیران کرنے والی بات یہ رہی کی موقع پر موجود پولیس موک ترشک بنی کھڑی رہی اور بدماشوں کا بال بھی ماکن نہیں کر سکی بہرحال پورا پریبار دہشت کے سائے میں ہیں اور پولیس ہے کہ صرف کاروہی کی بات کہہ کر اپنا پلہ جھاڑ رہی ہے لیکن ابھی تک کسی کی گرفتاری نہیں کر سکی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ پولیس بدماشوں کو کب تک گرفتار کر پاتی ہے ڈیواری سی اچی اتری آزار ٹی وی نیوز پی کس چیز سے عملہ کیا ہے چیز سے بدپت تھی آپ لات چیزڈنڈ دے روڈ اپتی وگرہ اپیو کتنے لوگوں کی چھوٹے آئے ہیں ہماری ہماری پہ یہ بہر کچھ ہے لوگوں دو لڑکی آئے ہیں اور بھائی کے جو لڑکہ ہے اس کو جو ٹکھڑڑ بھائی نے پوچھے کیوں مار رہے ہیں تو دس بجے قریب پندرہ سے بیس لڑکے گھر کے اندر گوز گئے اور مارپیٹ کی ڈنڈوں سے پتھروں سے ایک آدمی جو ہے پردی بیادو اس کے ہاتھ میں ریوان ور تھی جنہوں نے بڑ جو ہے چھوٹے بھائی کے مارا ایک میرے لڑکے کے چھوٹائی سر میں جس کے پانچ ٹاکیاں ہیں چھوٹے بھائی کے ٹاکیاں ہیں سر پھٹ گے دوموں کے اور ہاتھ اٹھ گئے دوم بھتیجوں کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں جو جو بھائی نکلا ان کو ہی انہوں نے روڑ پر مارا جب پولیس کو آٹھ بیجے سے پھون کیا تھا اس پر پولیس کو بلائیا پولیس ماں پر موکے پہنڈے کے پاس پولیس کے سامنے پٹا ہی ہوتے رہی مارتے رہے لوگاں لیکن پولیس کچھ نہیں بولی اور تمہا ساتھ دیکھتے رہی پولیس ماں پر کل اس ٹائم چار آدمی آسپتال میں ایڈ میٹے ہیں موسیقی